اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سمد عاظم کا ذکر ہے سمد عاظم ایک ایسی بے نیاز ذات جو سب سے بڑی ذات ہے دنیا میں انسان خود بھی بڑی بے نیازیاں دکھاتا ہے اور بے نیاز انسان کی زندگی بس حقات گزرتی ہے لیکن یہ سارے چھوٹے چھوٹے نیاز مند ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی نیازیت کو کوئی پہنچتا نہیں ہے لہذا اللہ سمد کہہ کے اللہ تبارک وطالعہ نے اس حقیقت کو اس میں ذکر کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر قرآن کریم پورے قرآن کریم نے جو نصحے جو مضامین جو اسرار رمود اور حقائق بیان کی ہیں ان تمام مضامین کی انتہائی صورت پر ہو رہی ہے بظاہر یہ اس کا نمبر ایک سو بار ہے اس کے بعد دو صورت اورانی ہے لیکن قرآن کریم کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور جو حقائق اور جو تذکیر و نصیت پیش کرنا چاہتا ہے اور جس کے لئے کموبش ایک لاکھ چوبیس ازا انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے اور بہت سو کے نام جو قرآن کریم کے در موجود بھی ہیں اور پھر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان بن کے آئے اور وہ جو پیغامات اپنی امت کو دیتے رہے ان تمام مضامین اور پیغامات کی انتہائی صورت پر ہو رہی ہے اور وہ پیغام پیغام توحید ہے یعنی گوہ ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے طویل تقریر کرنے کے بعد آخر میں بریف لی جو ہے بریف لی انسان جو آخری چند جملے بیان کرتا ہے کہ جو پوری تقریر کا خلاص اور نچوڑ ہے تو گوہ ہے کہ قلو اللہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے پیغام کا نچوڑ و خلاصہ پیش کر دیا اور وہ توحید کہ یہ توحید ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے لیے نجات کامیابی اور ترقی اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروی کا باعث بنے گی کہ توحید کو اگر تم پلے باندھلو گے تو نہ صرف دین بلکہ دنیا کے میدانوں میں بھی ترقی کرو گے ہر دروازہ کھٹکٹانے کے بجائے ایک ہی دروازہ کھٹکٹاتے رو گے تو ہزار دروازوں کے کھٹکٹانے سے مستغنی ہو جاؤ گے تو جو بینیازی اللہ نے مازی کر کی اس کا ایک حصہ تمہیں بھی کچھ ملے گا بینیازی کا کہ تم ایک اس بینیاز کے درق کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو صحیح دنیا سے بینیاز ہو جاؤ گے سبحانہ اللہ تو یہ شان حقیقت اس کے اندر بیان کی اور پھر دوسرا اس کے اندر عجیب کمال مضمون یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آپس کا ایک جو محبوبانہ تعلق ہے اس کا اظہار اس صورت میں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے صورت تبت یدہ ہے تبت یدہ کے اندر کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو الہب بھونکا تھا ابو الہب نے آپ کو کہا تھا کہ تم نے اس لئے ہمیں جمع کیا تب بن لگا علیہ حضرت جماعتہ نا تُو نے بھلاکا تو پڑے تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تُو نے اس لئے ہمیں جمع کیا تھا یہ کہہ کہ آپ کی طرف تھوکا اور کنگریہ مٹی اٹھا کے ماری آپ کی طرف تُو گئے کہ کراہا تو نفرت گئیزار کیا تو لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس سر نیچے جھکا لیا کیونکہ وہ چچا تھا سگا چچا تھا آپ ذہر بطیجے تھے تو آپ نے اس سر نیچے جھکا لیا لیکن آپ نے تو سر جھکایا آپ کو صبر آیا لیکن ربِ عرش کو صبر نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے جواب دیا تبت یدہ ابی لاحبی وطب اپنی محبت کا اظہار کیا ٹوٹ گئی سب الہب کے اور پورا کا پورا ہی ہلاک ہو گیا تو اللہ نے اس محبوب کا دفاع کر کے جواب دیا اب ادھر اگلی سوت قلو اللہ میں یہ ہوا کہ انہی مشرقین مکہ نے انہی یہود و نصارہ نے آپ سے کہا کہ یہ آپ اللہ اللہ کی بہت باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو مانو ایک اللہ کو مانو قولو لا الہ الا اللہ تفلیون بھئی یہ تین سو ساٹھ ہم نے جو بودھ سجا رکھے ہیں بھئی یہ بھی ہمیں نجات دیتے ہیں یہ بھی ہمیں رزق دیتے ہیں یہ ہمیں تیارت میں ترقی دیتے ہیں یہ آپ جو اللہ اللہ کرتے ہیں یہ اللہ کی حقیقت ہے کیا چیز ہے یہ ہمیں تو اپنے بودھوں کی حقیقت تو سمجھ میں آ رہی ہے یہ دیکھو گے یہ کتنا بڑا بودھ بنا ہوئی ہے اس کی شکل یہ ہے اس کا ہاتھ لیکن تمہارا جو اللہ وہ کیسا بھئی اپنے اللہ کے بارے میں ہمیں بتاؤ تو اللہ کی ذات میں گویا ہے کہ انہوں نے گویا ہے ایک طرح کا اعتراض کیا تو اللہ نے کہا کہ محبوب پہلے میں نے تیرا دفاع کیا تھا محبت کا تقاضی کہا میرا تُو دفاع کر حالکہ اللہ خود بھی جواب دے سکتا تھا کہ میں یہ ہوں فرمایا کہ پیغمبر اب تُو میدان میں آ تو رسول اللہ سامنے آگے کہا قل قل کا لفظ شروف ہے قل اے محمد آپ کہی ہے آپ جواب دیجئے آپ ان کو جواب دیجئے وہ اللہ وہ احد وہ جو اللہ ہے جس کی عبادت کہ میں تمہیں کہتا ہوں وہ احد ہے وہ ایک ہے جس کے اندر دوئی کا کوئی تصوری نہیں ہے واحد بھی نہیں کہا احد کا اور احد ایک ایسا بسید ہے جس کی تجزی نہیں ہوتی تو گویا کہ احد کے عنوان اس کے اندر بھی رمودہ اثرار ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قل اے پیغمبر آپ جواب دیجئے تو طبت یدا میں اللہ نے جواب دیا اور جناب یہاں قل اے اللہ میں رسول اللہ نے جواب دیا اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رسول کے آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی محبت کے لیے ایک دوسرے کی حیثیت و ذات کے دفاع کے لیے آگے بڑھ جانا یہ کمال اس سور سے پتہ چلتا ہے اس لئے یہ سورج یہ ہے زبردست عجیب و غریب اس کے اندر مضامین ظاہر ہے کہ خالص توحیدی توحید ہے اس لئے کہ اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اور آپ نے دیکھا یہ سورج بھی آہد پر ختم ہو رہی ہے آہد سے سٹارٹ ہوئی تھی قول ہوا اللہ آہد اور پھر آخر میں آہد پر ختم کی تو گویا کہ یہ تصور بان دیا کہ لوگو تمہاری زندگی کی ابتداء اور زندگی کی ابتداء آہدیت کے اوپر اگر ختم ہوگی اور آہدیت کے عقیدے پر ختم ہوگی تو سمجھو پھر کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے جنت کے دروازے کھول دیں گے سبحان اللہ یہ حقیقت یہ سورج میں بیان ہوئی موسیقی